میں بہن کے پاس گیا تو مجھے اس میں شاہ جی جو ہے وہ دکھائی دیا اور ان سے میں نے پھر وہ بات کی شاہ جی آپ کو بھی پکڑ لیا ہے تو پھر اب کیا زیادہ آپ کا اسلام علیکم میں حسن تیمور جکھر اور آپ دیکھ رہے ہیں انصاف ڈیجیٹل آج ہم آپ کو ایک ایسی ویڈیو کے بارے میں اگاہ کر رہے ہیں جس نے اس زلے شاہ کی شہادت کے پورے واقعے میں اہم کردار دا کیا ہے جس وقت زلے شاہ گرفتار ہوا تھا تو انظامیہ کی جانے سے سب سے پہلے کہا گیا کہ اسے گرفتار نہیں کیا گیا ایسے موقع پہ ایک ایسی ویڈیو سامنے آئی جس میں اس کی گرفتاری کا ناقابل تردید ثبوت سامنے آیا آج ہم بات کریں گے اس ویڈیو کو بنانے والے پینن کے سینئر رپورٹر زہیب کازمی سے اور جانیں گے کہ وہ ویڈیو نے کیسے بنایا وہ ویڈیو ٹھیک ہے وہ آپ کو ڈیٹیل بھی بتائیں گے اور وہ اس کا وجہ بھی بتائیں گے کیسے بنائی تھی ویڈیو اسلام علیکم اسلام آپ کیسے ہیں ٹھیک ہے میں ٹھیک ہے آپ کی ویڈیو بہت بارل ہوئی ہوئی ہے جس میں آپ نے زلے شاہ کی گرفتاری کے ناقابل تردید ثبوت دیا ہے آپ یہ بتائیے کہ ویڈیو آپ نے کیسے بنائی کو پہلے سے پلان تھا یا چانک بنی اور اس کا امپیکٹ بتائیے گا کیا پڑا جب میں اپنی ڈیوٹی پر زمان پارک میں موجود تھا کا اس دن آٹھ مارچ کو اور تقریبا تمام جنرلسٹ جو ہیں وہ سو گیاں پر جو بیٹ کے ریپورٹر سے وہ موجود تھے ہماری بیٹ خواہ نہیں تھی لیکن ڈیوٹی محمود تھے جب میں نے ایک وین دیکھی دور سے کھڑی ایک میں نے کلپ بنایا اس کے بعد دوسرا کلپ جو ہے وہ میں نے وین کے اندر جا کے وین کے پاس جا کے بنایا میں بین کے پاس گیا تو مجھے اس میں شاہ جو ہیں وہ دکھائی دیا اور ان سے میں نے پھر وہ بات کی شاہ جی آپ کو بھی پکڑ لیا ہے تو پھر اب کیا زادہ آپ کا اور وہ ویڈیو میں نے بنا کر جاپ نے نیوز گروپ میں گیا آپ نے بڑا ایک زبردست سوال کیا جس پہ میرا خیال میں ذلہ شاہ نے ایک لا زواب دیا میں جاننا چاہتا ہے وہ سوال کیا تھا وہ کیا جواب دیا میں نے ذلہ شاہ جی کو سہی پوچھا تھا کہ شاہ جی آپ بھی پکڑے گئے ہیں کیونکہ کئی دفعہ ہم ان کو چھیڑتے تھے کہ آپ جو ہے وہ جو ان کی گرفتاری جو ہے وہ نہیں ہوئی تھی پہلے تو انہوں نے کہا جی ہاں میں گرفتار ہوگا اور میرے پھر ان سے دوسرا سوال یہ تھا کہ آپ کیا ارادہ ہے گرفتاری کے بعد تو ان کا یہی جواب تھا کہ کوئی بات نہیں عمران خان کی خاطر جان بھی قربان ہے اور یہ جواب وہ اکثر بھی دیتے رہ دیتے جب یہاں پر لیکن اس وقت تو میں خیال میں لازوال ہو گیا اچھا میں آپ سے یہ جانا سکتا ہوں کہ امومی طور پر پہلے ویڈیو کی تردید کی گئی تھی کہ وہ پرانی ویڈیو ہے اور سارا کچھ ہے ہو سکتا ہے کہ آنے والے ٹائم میں تردید یہ بھی کر دی جائے کہ وہ ویڈیو فیک تھی تو کیا آپ ہمیں اپنے موبائل پر وہ ویڈیو دکھا سکتے ہیں اس ریکارڈ میں میٹا میں ہم چیک کر لیں کہ اس دن آپ نے بنائی ہے آپ ہمیں چیک کر رہے ہیں تاکہ کوئی ڈاؤٹ نہ رہ سکتے ہیں میں اپنے کیمرہ میں کو کہوں گا کہ وہ قریب لائیں موبائل کی فٹیج جو ہے آپ اپنے کیمرہ میں جا کے ہمیں دکھا سکیں یہ میرا کیمرے کا فولڈر ہے بلکل کیمرے کے فولڈر میں یہ کچھ ویڈیوز ہیں جو اس دن کی ہیں جن میں سے ایک کلپ جو ہے یہ ہے جس پہ بگاڑا دور پر وہ سامنے ایک ویڈ جو ہے وہ دیکھی جا آپ اگر اس کا ہمیں ڈیٹیل میں بھی دکھا سکے تاکہ آئیڈیا ہو جائے کہ اسی موبائل سے ریکارڈ ہوئی ہے ٹائم کے ساتھ مینچن ہوتی ہے جی یہ بلکل یہ میرا خیال میں ہے اس کے بات تو کسی کو کوئی شکے صوبہ کی انجائش رہی نہیں جاتی آخری سوال پوچھوں گا تو یہ بھائی کہ آج جو ہے وزیرا صاحب نے اس کو جو ہے قتل کو ایک حادثہ قرار دے دیا ہے اور اس کے حوالے سے کچھ ثبوت بھی پیش کر گئے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یا کہ یہ قتل کو چھپانی کی ایک سازش ہے یا کیا چیز ہے اس کے بارے میں کیا رہے ہیں دیکھیں سب سے پہلے تو تشریشناک بات یہ تھی کہ پولیس اور انتظامیاں کی جانب سے یہ بات آن کرنی چاہیے تھی کہ ان کو گرفتار کیا گیا ہے اور گرفتار کر کے چھوڑا گیا ہے تشدد کیا گیا یہ بات کی بات اور میں نے اسی لئے بڑا سیڈ ہو کے اسٹیٹس لگایا تھا کہ گرفتاری میں وہ بلکل ٹھیک ٹھاک تھے اور بلکل صحیح حالت میں تھے بڑے ہنسی خوش ان سے میری بات ہوئی تھی اور جب انہیں اسٹیٹس لگایا اور اس کے بعد جب ان کی شہادت کی تشدیق ہوئی موت کی تو وہ میرے لیے کافی افسوسناک لمحہ تھا اور میں بڑا افسوسناک بڑے سیڈ سے لہجے میں جو موڈ میں میں نے یہ سیڈس لگا کے اپلوڈ کر کے ویڈیو رات ہوئی پھر میں سو گیا اور بعد میں آپ پولیس کی انویسٹیگیشن جو ہے وہ چاہیے کہ ایسے انویسٹیگیٹ ہوئی وہ بگتہ دور پر کریں کہ جانب دار لوگ انویسٹیگیٹ کریں جانب دار لوگ انویسٹیگیٹ نہ کریں وہ لوگ انویسٹیگیٹ نہ کریں جنہوں نے پہلی کہہ دیا تھا کہ ہم نے تو پکڑا ہی نہیں یہ ان لوگوں سے انویسٹیگیٹ کرائے جائے جو لوگ جانب دار نہ ہو غیر جانب دار ہوں اور پھر اس کی طے تک جو ہے وہ پہنچا جائے مجھے نہیں لگتا کہ جو زلشاہ ہے اس کے موت پر جو ہے وہ سیاست یہ نا پاکستان طریقے صاحب کو نائی جو سی سی ساگیٹ چلے بہت شکریہ یہ جنہوں نے وہ شورہ پاک ویڈیو بنائی جس نے ایک ناہک کون جو ہے ضائع ہونے سے یا چھپانے سے بچایا ہے اور اس ویڈیو کو نا صرف مقامی بلکہ میرے خال میں نیشنل میڈیا پہ بھی بڑی کوریج ملی ہے ہم نے آپ اس ویڈیو کا بقاعدہ آرڈٹ کر کے بھی دکھایا کہ وہ ویڈیو فیک نہیں ہے اور بالکل زہیب تازمی کے اپنے موبائل سے بنی ہوئی فوٹیج ہے اور اس فوٹیج کو بقاعدہ طور پہ ایک ایویڈنس کے طور پہ بھی استعمال کیا گیا ہے زلشاہ کی گرفتاری کے لیے ابھی اس معلومات کے ساتھ بھی اجازت دیجئے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ جلدی ملتے ہیں اللہ حافظ